اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میرے چینل میں آپ کا دیر سارا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ سے اڈیپ کو جیل کا ریوی کرنے والا ہوں اس کا جو فارمولا ہے نا اس میں اڈیپلین ہے 0.1% اڈیپلین جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک ریٹینوئیڈ ہوتا ہے جیسے کہ ٹریٹینوئن بھی ایک ریٹینوئیڈ ہوتا ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کام کرے گی جیل کون سی سکن کی پروبلم پر کام کرے گی استعمال کا طریقہ کیا ہے سارا کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کون سے لوگ اس کو یوز نہیں کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں طریقہ استعمال بتاؤں گا جس سے آپ کو نقصان بھی نہ ہو اور آپ کی سکن پر جو بھی پروبلم ہے نا وہ ریڈیوز ہو ٹھیک ہے نا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اڈائپلین جو ہوتی ہے نا اڈائپلین جالی یہ ایسے کام کرتی ہے کہ یہ آپ کی سی بم کی پروڈکشن اویل کی پروڈکشن کو رکے گی جس سے آپ کے فیس پر وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں اوپن پورڈز ہیں یا آپ کے ایکنی ہیں اس پر بہت اچھا کام کرے گی ٹھیک ہے نا جب آپ کی اویل کی سکریشن رک جاتی ہے نا سی بم کی پروڈکشن رک جاتی ہے تو یہ پروبلم جو ہے نا یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے فیس پر ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ڈائڈ سیلز ٹرن آور بڑھاتی ہے ڈائڈ سیلز ٹرن آور بڑھاتی ہے مطلب کہ ڈائڈ سیلز کو جلدی اوپر سے شیڈ آف کرتی ہے تو ڈائڈ سیلز اوپر سے ہٹیں گے نا تو آپ کے فیس پر پیگمنٹیشن ہے ڈائڈ سپورٹس ہیں براؤن سپورٹس ہیں تو وہ رموو ہوگے آپ کی سکن جو ہے نا اگر آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن ہے چھائیاں ہے تو وہ بھی رموو ہوگی آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گا اور ڈائڈ سیلز ٹرن آور بڑھانے کے بجائے سے اس کا اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے رنکل فائن لینز ہیں نا تو وہ بھی رموو ہوگے ٹھیک ہے نا تو یہ ایسے ایڈ اپ کو جل کام کرتی ہے کیونکہ یہ ریٹینویڈز ہوتا ہے یہ سٹرانگ فارملیشن ہوتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فیس واش کر لینا سکن کو ٹاول سے ڈرائے کر لینا ہے پہلے اپنے فیس پر موشش رائزر لگا لیں پھر خلقی سی تھوڑی سی پی آ سائز جو ہے نا آدھے مٹرک کے دانے جتنی آپ نے لینی ہے جہاں جہاں پروبلم ہے وہاں وہاں لگا لیں پورے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پورے فیس پر پروبلم ہے وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو صرف ایکنی ہے تو آپ سپورٹ ریٹمنٹ کی طرح لگائیں پورے فیس پر موشش رائزر لگا لیں الکا الکا جیل میں موشش رائزر لگا لیں اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو ٹھیک ہے نا اگر ڈرائے ہے نورمل ہے تو آپ کوئی بھی موسٹرائزر کریم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر تھوڑے تھوڑے ایکنئے تو سپورٹ ٹریٹمنٹ کی طرح لگا لیں اگر زیادہ بھر بھر کے ایکنئے ہیں پورے فیس پر تو آپ نے جو نا کافی زیادہ کوانٹریٹی میں لگا پورے فیس پر لگا لیں ٹھیک ہے نا پورے فیس پر لگا کے پہلے موسٹرائزر لگانا پھر کریم لگانی ہے یہاں موسٹرائزر میں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں آپ نے آئیز کے نیچے نہیں لگانی نوز کے کورنر پہ نہیں لگانی اور جو لپس کے کورنر ہوتے ہیں نا یہاں کی سکن بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے سکن بہت ڈرائے ہو جگہ یہاں پر آپ نے ہرگز یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے ایریاز آوائیڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ پریگننٹ ہیں لیکٹیٹڈ ہیں یا کنسیوڈ کرنے کا سوچ رہی ہے تو آپ نے یہ جو ہے نا نہیں یوز کرنی کیونکہ یہ بلیڈ میں انکلوڈ ہوتی ہے پھر جا کر کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ہرگز یہاں پر نہیں لگانی ٹھیک ہے نا اس جیل کی پرائیس 380 ہے سٹرونگ فارملیشن ہوتی ہے صبح جب اٹھنا ہے نا آپ نے تو آپ نے فیسوش کرنا ہے موسٹرائزر اور سنسکرین ضرور لگانا ہے کیونکہ اس کو لگانے سے سکن جو ہے نا وہ سنسٹیف ہو جائے گی سن سے تو آپ نے ضرور سنسکرین اور موسٹرائزر لگانا ہے ہوئیلی سکن والوں کے لیے موسٹرائزر ہیں آپ یہ نا سوچیں کہ ہماری سکن ہوئیلی ہے تو ہم موسٹرائزر نہیں لگائیں گے آپ کے لیے جیل بیس لائٹ موسٹرائزر بہت زیادہ مارکٹ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایڈ اپ کو ایسے کام کرتی ہے اور آپ نے کوئی یوز کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا یہ ایک ریٹینویڈ ہوتا ہے سٹرونگ فارملیشن ہوتی ہے اس کو جو ہے نا آپ نے پہلے دن لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک گھنٹے کے بعد واش کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے پھر اگلے دن لگانا ہے آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے پھر واش کر دینا پھر ایک دن چھوڑنا ہے پھر تیسرے دن جو ہے نا وہ دو تین گھنٹے لگا کے چھوڑ دینا ہے آستہ آستہ آپ نے جو ہے نا آورڈز اور ڈیز بڑھا ہانے ہیں اس کے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو کوئی الرجی وغیرہ نہ ہو کیسکن ریڈ نہ ہو ٹھیک ہے آورڈز اور ڈیز آپ نے آستہ سب بڑھانے ہیں جب آپ کی سکنیس فارملیشن کے لیے پرپ ہو جائے گی نا تو آپ جو ہے نا وہ دن بھی بڑھاتے جائیں گے آورڈز بھی بڑھاتے جائیں گے پھر جو ہے نا ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد آپ جو ہے آور نائٹ کے لیے لگانا شروع کر دیں گے اگر آپ کو جو ہے نا سوٹ کر گیا تو آپ تھوڑی کوانٹٹی بھی اس کی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے جو نا بلکل تھوڑی ماؤنڈ میں لگانے شروع کرنی ہے اگر آپ کے ریڈ نس ہو رہی ہے بہت زیادہ ایچی نس ہو رہی ہے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور صرف موسٹرائزر اور سنسکرین لگائیں گے پھر تھوڑے دن بعد آپ نے سٹارٹ کرنی ہے طریقہ استعمال اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز گائز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب روڑ کریں میرے چینل کو ہم مجھ انسٹرکرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں ٹھیک کی سمجھ کیسے اللہ حافظ بابا گائی